دوبائی کے راجہ کی سب سے لادلی شہجادی جو کسی بھی نیم قانون کو نہیں مانتی پھر چاہے وہ اسلام کے نیم ہو یا پھر ان کے پتا کے بنائے ہوئے قائدے قانون اسے ہر چیز کی آجادی ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں شیخ محمد کی لادلی بیٹی شیخ ماہیرہ کے بارے میں جو عرب کی سب سے خوبصورت اور امیر شہجادیوں میں سے ایک ہے ان کے پتا اور دوبائی کے رولر شیخ محمد اپنی اس بیٹی کو ہر وہ آزادی دیتے ہیں جو آج تک کسی بھی عرب میں رہنے والی شہجادی کو نہیں ملی ہے پھر چاہے وہ ہجاب نہ پہننا ہو یا پھر بڑے بڑے ایونٹس کا حصہ بننا ہو شیخ ماہیرہ ہر ایک چیز کرتی ہے پر سوال یہ آتا ہے کہ آخر انہیں اتنا پیار اور آزادی کیوں ملتی ہے اور یہ کس کی بیٹی ہے یعنی کہ اس کی ماں کون ہے آج اس ویڈیو میں ہم انہیں سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے بس آپ یوں ہی ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک بنے رہیے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل انہوں کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے اور ساتھ والی بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں دوبائی کے رولر شیخ محمد کی فیملی بہت زیادہ بڑی ہے کیونکہ شیخ محمد نے چھے بار شادی کی ہے حالانکہ ان میں سے کچھ پتنیوں کو وہ تعلق بھی دے چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ دوبائی کے اس رولر نے اپنی سبھی بیویوں کو ملا کر تیس بچے کیے ہیں جہاں ان کے سبھی بچے ایک لگزیریس لائف سٹائل جی رہی ہیں حالانکہ شیخ محمد کا سب سے پسندیدہ بیٹا پرنس ہمدان ہے جو اس سمیہ دوبائی کا کراؤن پرنس بھی ہے اور آنے والے سمیہ میں وہ اپنے پتا کی کرسی سمبھالیں گے حالانکہ اس کے علاوہ شیخ محمد کے اپنے کچھ بچوں کے ساتھ الگ رشتے ہیں جیسے آپ شیخ محمد کی بیٹیاں شیخ لطیفہ اور شیخ شمشاد کو ہی دیکھ لیجئے جو اپنے پتا کے آلی شان محل کو چھوڑ کر دوبائی سے بھاگ جانا چاہتی ہیں جسے لے کر کافی ساری کانٹر ورسز بھی دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں کئی بار شیخ لطیفہ نے اپنے پتا کے خلاف جا کر گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی کی اور جتنی بار یہ گھر سے بھاگی اتنی بار شیخ محمد کے آدمی ان کو پکڑ کر واپس بادشاہ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ بات ہم اپنے من سے یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ان کی بیٹی نے خود ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے حالانکہ اس سارے بیواد کے بعد ان کی لڑکیاں واپس اپنے پتا کے آدیش پر دوبائی چلے گئی اور اس کے بعد ان دونوں کا کیا ہوا اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کی وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دوبائی کے رولر نہ کیول ایک سخت راجہ ہیں بلکہ ایک بہت ہی سٹرکٹ فادر بھی ہیں ان کی ہر ایک بات ان کے بچوں کے لیے پتھر کی لکیر کے سمان ہوتی ہے ان کے بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے پتا کے آدیش کو نہیں ٹال سکتے لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جہاں شیخ محمد کے باقی بچوں کو پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو بہت ہی لیمیٹیڈ طور پر جینا ہوتا ہے وہیں ان کی ایک بیٹی ایسی ہے جو اپنی مرضی کا ہر ایک کام کر سکتی ہے جی ہاں بلکل صحیح اندازہ لگا رہے ہیں آپ ہم بات کر رہے ہیں شیخ ماہرہ کی ان کی عمر آج اٹھائیس سال کی ان سب چیزوں کے باوجود یہ دوبائی کی ہر مہیلہ سے زیادہ آجادی بھری زندگی جی رہی ہے ماہرہ دوبائی کی باقی مہیلاؤں کے مقابلے الگ ہی نیچر کی ہیں جب آپ ان کے کپڑوں پر نظر ڈالو گے تو پاؤ گے کہ یہ زیادہ برائٹ کلر کے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جہاں دوبائی میں رہنے والی لگ بگ ہر مہیلہ ہیزاب پہن کر رہتی ہے وہیں ماہیرہ کے سر پر آپ کبھی بھی ہیزاب نہیں دیکھیں گے وہ ہمیشہ اپنے گھنے کھلے خوبصورت بالوں کے ساتھ اپنی خوبصورتی دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ماہیرہ جس کا مطلب ہوتا ہے فیمیل بیبی ہوس یا پھر ایک خوبصورت اور کونفیڈنٹ لڑکی آپ اکثر ماہیرہ کو پبلک ایونٹس کو اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں دوبائی کی مہیلاؤں کے ٹھیک بپریت شیخ ماہیرہ کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہونا بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت ہی کونفیڈنٹ طریقے سے بات کرتی ہیں اور جبکہ ان کی دوسری بیٹیوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ صرف اور صرف پردے میں رہتی ہیں اور لوگوں کے سامنے نہیں آتی جبکہ ماہیرہ کے لیے کوئی بھی ایسی پابندی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ساری میکزین ان کے بارے میں اکثر آرٹیکل چھاپا کرتی ہیں یہاں تک کہ انسٹاگرام پر ان کا خود کا اکاؤنٹ بھی ہے جہاں یہ اپنی فوٹوز ڈال کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ صاف ہو جاتا ہے کہ شیخ محمد اپنی باقی بیٹیوں کے مقابلے ماہیرہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اگر ہم شیخ ماہیرہ کے لائف سٹائل کے بارے میں بات کریں تو یہ اپنی زندگی پوری طرح سے کھل کر جیتی ہیں مہنگی چیزیں خریدنے سے لے کر ٹریول کرنا سوشل ایونٹس کو اٹینڈ کرنا ان کی زندگی کی روز مرہ کا حصہ ہے حالانکہ شیخ ماہیرہ کی لائف سٹائل کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی ماں گریس سے ہیں یہی کارن ہے کہ ماہیرہ پر عربی کلچر کی چھاپ تو ہے ہی اس کے ساتھ ان کے اوپر ویسٹن فریڈم کی بھی جھلک نظر آتی ہے اصل میں آج سے لگوک تیس سال پہلے دوبائی کے رولر شیخ محمد نے گریس کی خوبصورت لڑکی جوئی سے شادی کی تھی حالانکہ ماہیرہ کے جنم کے بعد دونوں کا ڈیووس ہو گیا تھا لوگوں کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ شیخ محمد نے جتنی شادیہ کی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے طلاق ہو چکے ہیں شیخ محمد کی پرانی بیوی جوئی اپنی بیٹی ماہیرہ کے ساتھ لگاتار سمپرک میں بنی رہتی ہے وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور دونوں ماں بیٹی کے بیچ بہتی گہرا رشتہ ہے جہاں اکثر دونوں ماں بیٹی ساتھ میں تصویریں کھچوا کر الگ الگ ترہے سے ایونٹ کو اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھی جاتی ہے آپ کو بتانے کی شیخ محمد کی لادلی بیٹی شیخ ماہیرہ نے بزنس کی اچھے پڑھائی کی ہے پہلے انہوں نے جائد یونیورسٹی سے گریجویشن کی اس کے بعد یہ گریس چلی گئی جہاں انہوں نے اپنی باقی کے پڑھائی پوری کی سال دوہزار نو کے بعد ماہیرہ اپنے پتا شیخ محمد کے ساتھ دوبائی میں رہنے لگی اور اپنے پتا کے ساتھ دوبائی کے ایڈوانسمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں جیسے کی وہاں پر ڈیولوپمنٹ کیسے کیا جائے کس طرح وہاں ٹریڈ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ جہاں شیخ محمد کی باقی بیٹیاں اپنے گھر پر پیٹھی رہتی ہیں وہیں ان کی یہ بیٹی ان کے بزنس اور کاروبار میں پورا حصہ لیتی ہے شیخ نے اپنی بیٹی کو ماں کے گھر چاہ کر پڑھائی پوری کرنے کا پورا موقع دیا اور ساتھ ہی ماہیرہ کو اپڈوڑ جا کر اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کرنے میں مدد کی اتنا ہی نہیں اپنی بیوی سے طلاق لینے کے باوجود بھی ماہیرہ کو اپنی ماں کے ساتھ رہنے ان سے ملنے ان سے بات کرنے اور ہر ایک چیز کی پوری اجازت ہے ماہیرہ آدھی گریک اور آدھی عربی ہے اسی لیے دوبائی کے رولر نے ان پر کبھی بھی کوئی پابندی نہیں لگائی حالانکہ اپنے پتہ کی دی ہوئی آزادی کا ماہیرہ کبھی بھی غلط فائدہ نہیں اٹھاتی گھڑ سواری ماہیرہ کا سب سے بڑا پیشن ہے جہاں ان کے پاس ایک دو نہیں بلکہ پورے گیارہ الگ الگ پرکار کے مہنگے گھوڑے موجود ہیں جن میں 3.6 ملین ڈالرز کا دنیا کا سب سے مہنگا گھوڑا بھی ان کے پاس ہے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ شہجادی اپنے سبھی گھوڑوں کی دیکھ ریک اور ان کے پالن پوشن میں ہر سال 4 ملین ڈالرز خرچ کرتی ہے حالانکہ ان کے لیے یہ پیسے بلکل بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پتہ شیخ محمد کی انمانت سمپتی 15 بیلئرز ڈالر ہے اور یہ تو کیول آنکھڑے بتاتے ہیں اصلیت میں ان کے پاس اس سے کئی گناہ زیادہ پیسہ ہے جس کے وارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا پرنسس مائرہ کے پاس ایک بیلئرز ڈالر نیٹ وارث ہے جسے وہ ایک بڑا دل کھول کر خرچ کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پیسے ختم ہو جائیں گے تو ان کے پتہ ان کی ساری خواہشیں پوری کرنے میں مدد کریں گے ویسے بھائی کچھ بھی کہو قسمت ہو تو پرنسس مائرہ جیسی ورنہ نہ ہو کیونکہ ایک طرف تو انہیں روائل فیملی کے سارے سکھ مل رہے ہیں وہیں دوسری طرف انہیں کوئی بھی نیم قانون قائدہ نہیں ماننا پڑتا جو کی سچ میں شاندار ہے ورنہ تو شیخ محمد اپنے بچوں کو ایسے ڈانٹ کے رکھتے ہیں کہ وہ انہیں ذرا نظر اٹھا کر بھی دیکھ لیں تو ایسی تیسی ہو جائے ویسے کیا آپ اپنے گھر والوں یا پھر اپنے پتہ جی سے اتنا ہی ڈرتے ہیں یا پھر آپ کی حرکتیں بھی شیخ ماہرہ جیسی ہی ہیں اپنا جباب ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل انوکھی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کل پھر ایک اور نئی ویڈیو میں دھنیا بات